اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم برزق سے متعلق دروس چل رہے ہیں اور اس کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دیکھیں جب انسان کے روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو بظاہر جسم تو فنا ہو جاتا ہے سوائے ان کے جن کے جسموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سالم رکھے لیکن روح جو ہے وہ نیست و نابود نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی باقی رہتی پس ایک دفعہ روح عالم ارواح میں کریئٹ ہو گئی تو پھر وہ جہان بدلتی رہتی ہے عالم بدلتی رہتی ہے لیکن رہتی ہے وہ رہتی ہے ختم نہیں ہوتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علی عمران میں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھنا کہ وہ مارے گئے بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے عند ربهم اور کیفیت کیا ہے کہ اپنے رب کے پاس وہ روزی بھی پاتے ہیں اور خوشی بھی کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو بہرحال ان آیات میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی روحیں زندہ ہیں اور اللہ کے قرب میں ہیں مقرب ہیں اور ان کی روحوں کو دوسروں کی روحوں کی طرح صرف بقا ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح رزق بھی ملتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے کہ ہمارے جو دنیا میں ہمارے بھائی جو پیچھے رہ گئے اور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی وہی عجر دے جو ہمیں ملا ہے اور ان کو اور ہمیں ملا دے تو اب یہ حال تو ان کی روحوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے راہ میں نکلے ہوں اور یہ جہادِ ازغر کیا ہو اور جنہوں نے جہادِ اکبر کیا ہو ان کا کیا حال ہوگا علامہ ابو حیان جو متوفی ہیں سیون ہنڈرڈن فورٹی فائیو ہجری ہے وہ اپنی تفسیر بحر المحیط میں اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے ایک جماعت میں کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فلا ہو جانا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم اور رود دونوں زندہ ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں پس ہم کو ان مردوں کے حال میں ہم انہیں بظاہر دیکھتے ہیں لیکن دراصل وہ زندہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں پر تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں تو پس اس قول سے مومنوں کو خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ اس حیات کو تم مشاہدے اور حصے اپنی سینسس سے نہیں پاسکتے اپنی آبزرویشن سے نہیں پاسکتے یہ ایک اور عالم ہے اس لیے اسے برزخ کا پردہ کا اگر اس سے مراد فقط روح کی حیات ہو تو شہید اور غیر شہید میں تو کوئی فرق نہیں رہا کیونکہ روح تو سب کی زندہ رہتی ہے اب شہید کو امتیاد ہی تب ہوگا جب اس کی روح اور جسم دونوں زندہ ہو شرح السدور فی احوال الموتہ والقبور میں اس کی تفصیلات آتی ہیں میں نے تو اختصاراً آپ کے سامنے بیان کر دیا اچھا شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار بھی کئی دفعہ مشاہدے میں آئے ہیں اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز بھی بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی ہیں امام ابن قطیبہ جو متوفی ہیں 274 ہجری کے شہداء احد کے بارے میں لکھتے ہیں اور بیان کیا مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عوائنہ سے ابن عوائنہ نے ابو الزبیر سے اور ابو الزبیر نے جابر سے کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمے کو جو اس نے کھودا تھا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مدینہ میں پانی کی تنگی ہو گئی تھی تو اہل مدینہ نے کہا تھا کہ پانی کی تنگی کو پورا کرنے کے لئے کچھ ذریعہ ہو تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سروے ٹیم بھیجی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرے کہ ایک جگہ کئی کوئیں کھودنے اور ان کئی کوئیں کو ڈھلان دے ایک کوئیں کی طرف اور جس کوئیں کی طرف ڈھلان دے وہ بھرتے 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 اُبل پڑے گا جب اُبل پڑے گا تو پھر وہاں سے ہم نہرے نکال دیں گے تو اسی زمین میں مدینہ میں منادی کرائی گئی کہ جس کا کوئی شہید وہ اپنے شہید کے پاس آئے کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ ہوا معاملہ تو کچھ پانی شہدائے احد کی قبروں میں بھی آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے پھر جب ان کی منتقلی ہوئی اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ایک شخص کے پاؤں پر جو بیلچا لگا نا تو خون نکل پڑا اور کہا غزوہ احد اور کہا حضرت معاویہ کا دور بہت بڑا فرق ہے نا دونوں زمانوں میں چالیس سال یا اس سے بھی زائد کا فرق ہے تو اب اس سے خون نکل پڑا تو اسی لیے جو ہے اب یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہو گئی یہ ہوتا ہے نا جب بعض واقعات ہوتے ہیں تو اس سے چیزیں حیاء ہو جاتی ہیں کہ شہداء کی حیات جسمانی اس کے بارے میں بڑی امدہ دلیل تھی بہرحال یہ واقعہ جو امام قطعبہ نے ذکر کیا ہے کتابوں میں بھی یہی آتا ہے کہ غزوہ احد کے چالیس سال کے بعد وہ کو پذیر ہوئی دیکھیں نا غزوہ احد کے سات سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پھر تیس سال خلفاء راشدین کی حکومت تھرٹی سیونیئرز تو یہی ہو گئے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دمانہ شروع ہوا تو اس میں بھی پھر چند سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو اتنے عرصے میں اگر عام جسم ہو تو ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ بڑا واضح معاملہ تھا اس بارے میں اچھا سننے بھی دعوت کتاب السلات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن انہوں نے وفات پائی اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی ہوگی ساقا ہوگا پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو کس دن جمعہ کے دن کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے عرص کیا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش ہوگا حالانکہ آپ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے اور انسان کی کیفیت تو پھر ختم ہو جاتی ہے ظاہری جسم کی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دیئے ٹھیک ہے تو اب یہ بات میں پچھلے درس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں غرص موت کے بعد روح تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی رہتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں صرف ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے جسے پھر عجب الزمب کہتے ہیں یہ جو ٹیل بون آپ جسے کہتے ہیں نا بالکل ریڑ کی ہڈی کے آخر زمب تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح آئین سے ثابت ہے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آدم کی تمام جسم کی مٹی جو ہے وہ تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے اس کی اس ٹیل بون کے جس سے آدمی پیدا کیا گیا اس سے ترکیب اور پیون دے کر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کا ڈی اینے اس میں محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے تمہاری پور پور سے واقف ہے تمہاری پور پور سے واقف ہے اچھا تم جلا کے اسے اڑا بھی دو نا راکھ کو تو راکھ میں بھی تمہارا ڈی اینے ہے مچھلی کھا کے فضلہ نکال دے تو اس میں بھی تمہارا ڈی اینے موجود ہے تو انسان کا جسم بھی مادوم ہو کے ختم نہیں ہو جاتا بلکل بھی کسی نہ کسی فرم میں رہتا ہے انسان کی فرم میں نہیں رہتا تو بہرحال ان آیتوں میں حضرت حبیب نجار کی قصے کی بھی طرف اشارہ ملتا ہے یہ ایک بزرگ تھے شہر انتاکیاں میں رہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے تین دوست بھیجے مگر اہل انتاکیاں ایمان ہی نہ لائے حضرت حبیب نجار نے جو مشرف بہ ایمان تھے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی راہ پر چلو مگر انہوں نے بجائے اس کے حضرت حبیب کو شہید کر دیا شہادت کے بعد ان کو جناب باری سے حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ وہ بولے کاش میری قوم وہ میری نجات اور میری عزت کا حال معلوم ہو جائے تو پس ظاہر ہوا کہ شہید خواہ کسی امت کا ہو جام شہادت چکنے کے بعد نعمت اور وہ بھی جنت کی نعمت اس سے بہرامند ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے سورة العراف میں فرمایا کہ بے شک جنہوں نے جھٹلائیں ہماری آیتیں اور ان کے سامنے تکبر کیا تو ایسے لوگوں کے لئے تو ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اوٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یعنی impossible ہے اور یہ کیا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں کو گناہگاروں کو ایسی ہی جزا ملتی ہے ایسی ہی بدلہ ملتا ہے تو اس آیت میں ہے کہ کافر کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی چنانچہ تفسیر اتقان میں آتا ہے جو تباہ ہوئی ہے مصر سے اس کے جسانی پیج 194 پر کہ امام احمد اور امام ابی دعود اور امام حاکم بغیرہ نے حضرت برائب نے عازب سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بندے کا ذکر کیا آپ نے جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں یوں کہتے ہیں یہ کیسی خبیص روح ہے یہاں تک اس سے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو مگر کھولا نہیں جاتا پھر حضور نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی کہ لا تفتح لہم مبواب السمائی پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا نامہ ان کا عامال نامہ سجین میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے پھر اس کی روح سخت پھیک دی جاتی ہے پھر حضور نے بطور شاہد قرآن کریم میں وہ آیت پڑھی وَمَن يُشْرِقْ بِاللہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اچکتے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کہیں دالا اس کو ہوا نے کسی دور مکان میں اس لئے صورت الفجر کی آیا ہے مبارکہ جو آخری آیات ہیں بہت خوبصورت آیات ہیں یا عیتُہَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اے چین پکڑنے والے نفس اے اتمنان والے نفس ارجعی لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَا تو اپنے رب کی طرف چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی اور جب یہ راضی راضی ہو جائے تو فَدْخُلِي فِي عِبَادِي تو پھر داخل ہو میرے بندوں میں وَدْخُلِي جَنَّتِ اور داخل ہو جا میری جنت میں تو روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یومِ بعث میں سمجھا جائے کہ جب سب اٹھائے جائیں گے اس سے روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا بلکل واضح ہے دیکھیں نا سورہ بقرہ میں قرآنِ کریم میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِيِرْ مَوْشَا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ دکھا مجھے کہ تُو کیسے جلاتا ہے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے فرمایا تا کیا تُو یقین نہیں رکھتا کہا کیوں نہیں اس واسطے کی تسکین ہو میرے دل کو فرمایا تُو پکڑلا چار جانور اڑتے ہوئے پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے کہ تجھ سے مانوس ہو جائے پھر زبا کر کے ڈال دے پاڑوں میں ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر ان کو پکار جیسے پہلے پکار کے ٹرین کیا تھا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے ثُمَّتْعُوْهُنَّ یَعْتِينَ کَسَعْيَا اور پھر جان لے ابراہیم کیا اللہ زبردست حکمت والا ہے اسی آئے مبارکہ کے تحت تفسیر در منصور جو امام سیوتی کی تفسیر ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ابن منظر جو متوفی ہیں تین سو اٹھارہ ہجری ہے انہوں نے روایت کیا اسے امام حسن بسری سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرگ ایک مور ایک قوہ اور ایک کبوتر لیا پس ان کے سر ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے بازو کٹ ڈالے یعنی جب ہلا لیا ان کو اپنے سے مانوس ہو گئے تو پھر ایسے کیا پھر آپ پہاڑ کو آئے اور گوشت اور خون اور پر اس پر رکھ دیئے پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا پھر یوں پکارا اے پارا شدہ ہڈیو اور اے پرہ گندہ گوشتوں اور کٹی ہوئی رگوں ایک کٹھے ہو جاؤ اللہ تمہاری روحیں تم میں پھر ڈال دے گا پس ہڈی ہڈی کی طرف بھاگی اور پر پر کی طرف وڑا اور خون خون کی طرف چلا یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آگئے پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وڑی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا اور میں نے زمین پیدا کیے اور اس میں چار ہوائیں شمالی غربی جنوبی اور شرقی بنائیں یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے تو بعض علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ بھی استنباد کیا ہے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے عقص کیا ہے کہ پرندوں کی روحیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں ایک روایت پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کی آنکھ آنکھ کھلی رہ گئی تھی یعنی کہ روح قبض ہو چکی تھی اور آنکھ کھلی رہ گئی تھی یہ آپ کے صحابی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں حضرت ابو سلمہ اور پھر ان کی وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے عقد فرمایا اور وہ پھر ام المومنین میں آئیں تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضور آئے تو اس حال میں کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی پس آپ نے اسے بند کر دیا پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس سبب سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں اسے لوگ فریاد کرنے لگے اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنی ذاتوں پر بجز نیکی دعا نہ کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں اسے اب آپ مسلم نے روایت کیا تو باراللہ اس حدیث سے کیا ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیدہ ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں ہم بادنے کہا پھر ذکر فرمایا حضور نے اس کی خوشبو کا اور اس کی کسطوری کا فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے رحمت بھیجے تجھ پر تیرا پروردگار اور جسم پر جس میں تُو آباد تھی پس وہ رب کی طرف اسے لے جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک فرمایا حضور نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے کہا مادنے کے حضور نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لانت کا اور آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیز روح زمین کی طرف سے آئی ہے پس کہا جاتا ہے اس کو لے جاؤ آخر اجل تک بہرحال اس روایت میں بھی یہ بڑا واضح ہے کہ موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور کسی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے تو لوگ پھر اپنی گردروں پر اسے اٹھاتے ہیں پس اگر میت نیکوکار ہو تو کہتی ہے مجھے آگے لے چلو اور اگر نیکوکار نہ ہو تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے ہائے خرابی اس کی کہا لیے جاتے ہو اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شہ سنتی ہے اگر انسان سنے تو بے شک ہلاک ہو جائے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے آپ نے پہلے بھی یہ حدیث شروع سنی ہوگی سویت حدیث سے میت کا نعش پر چلانا اور واویلا کرنا صاحب ظاہر ہے اچھا یہی طرح بیان کیا ہم سے عبداللہ نے ایک اور روایت میں بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اس کو ابو عامر نے ہم کو یہ حدیث بیان کیا عبد الملک بن حسن حارسی نے پھر آگے سعید بن عمر بن سلیم نے کہا کہ میں نے ہم میں سے ایک شخص کو اللہ باسن بیہی ابن معین نے کہا کہ سقہ ہے ابو حاتم نے کہا کہ شیخ ہے ابن المدینی نے کہا کہ معروف ہے تو بہرحال تو انہوں نے ہم میں سے ایک شخص کو سنا کہ اس کا نام میں بھول گیا وہ کہتے ہیں لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ اس کس کی طرف اشارہ ہے تو مگر اس کا نام باز کہتے ہیں کہ معاویہ ابن معاویہ ہے کہ ابو سعید خدری سے بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے اسے بھی جو اس کو غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے غور کرنا یہ بات ہے اور یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا ہے تو اس شخص نے جو روایت بیان کر رہا تھا اس نے کہا میں نے ابو سعید سے سنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے اور حضرت عبو سعید خدری کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا یا ابا سعید اے ابو سعید ممن سمعتہ دا یہ میں نے حدیث سنی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم بیان کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی تو حضرت عبو سعید خدری نے کہا کہ کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنی ہے اسے امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے پھر حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں امام اسی طرح ابن عبد الدنیا نے سے روایت کیا امام مروزی نے ابو منظر نے پھر شرح الصدور فی حوال الموت والقبور میں بھی صفحہ نمبر سترہ پر ہی آتی ہے جو مطبوع مصر سے ہے اس کے شواہد کسرت سے ہیں جو شرح الصدور کے متعلی سے معلوم ہو سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر دلائل اس زمن میں رکھ دیئے ہیں اب جو سوال آتا ہے کہ اور تم کو پورے پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن اب اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لئے موت ہے سوال ہے نا سوال پیدا ہوتا ہے پھر جب کہہ رہا ہے کل نفس دائیقت الموت اب ابن حضم ظاہری جو متوفی ہیں 452 ہجری کہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی سائل پوچھے کہ روح مر جاتی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں ہاں کیونکہ اس پر یہ نس قرآن موجود ہے کہ کل نفس ذائق الموت اور یہ موت فقد بدن سے اس کی جدائی ہے یہ نہیں کہ روح ختم ہو جاتی ہے نیست و نابوت ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نفس ذائق الموت کہ ہر زی روح کو ایک دن ایسا بھی گزارنا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جانا ہے اس کی برحان اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کیا کہ نکالو اپنی جان آج تم کو ملے گی ذلت کی مار اور یہ بھی ارشاد ہے کہ تم کس طرح منکروں کیفہ تکفرون باللہ وکنتم ممواتا فاحیاکم کہ تم مردے تھے پھر اس نے تم کو زندگی بخشی ثم پھر مر جاؤگے مار دیے جاؤگے وہی مارتا ہے تم کو وہی مارے گا اور پھر اٹھا کھڑا کرے گا پس ثابت ہوا کہ حیات صرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور وہ روح کا اس میں پھوکا جانا ہے اور موت بدن اور روح میں جدائی کا نام ہے اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بے دین لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم ہے جیسا کہ موت سے پہلے اور حیات اولہ سے پہلے تھی اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ اس کی حص اور اس کا علم جاتا رہتا ہے بلکہ موت کے بعد اس کا ادراک کانشیسنس پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہو جاتا ہے کہ اب اسے عین الیقین آ گیا روح کو بدن میں جب تھی تو بدن نے کرپٹ کر کے پلوٹ کر دیا تھا اب باہر نکل گئی تو ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ ارے خواب تھا جو کچھ تھا دیکھا جو سنافسہ نہ تھا ساری بدن میں تو میں خواب ہی دیکھتی تھی اب جو باہر آئی ہو تو حقیقت پتہ جل گئی ہے اگر فرشتے اسے ارام اکرامات کی طرف لیے جا رہے ہیں تو حقیقت واضح ہو گئی اور اگر مار پڑ رہی ہے تو حقیقت واضح ہو گئی بہت دیر ہو گئی اس لیے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا اور پچھلا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا اگر یہ سمجھ رکھتے اچھا اللہمہ ابن قیم اس زمین میں لکھتے ہیں اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدن اس جدا ہونا اور نکل جانا ہے پس اگر روحوں کی موت سے اتنا ہی مراد ہو تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست و نابود ہو جائیں گی اور عدم میں محض ہو جائیں گی تو ایسی موت روحوں کو نہیں بلکہ مرنے کے بعد تو روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں جہاں تک کہ اللہ اسے اس کے بدن میں پھر ڈال دے گا یہ کتاب اور روح میں فرماتے اچھا اب آجائیں تفسیر روح البیان میں کل نفس انزائقت الموت ہر جی کو چکھنی ہے موت یعنی ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے ذراسی موت کے ساتھ پس چکھنے کے ساتھ قلت سے کنایا کیا گیا ہے اور اس قول اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے جو اس آئیہ مبارکہ کا حصہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بدلے قیامت سے پہلے ملنے شروع ہو جائیں گے اور وہ عذاب و نعیم میں قبر میں شروع ہو جائے گا اور اسی واسطے سے پھر حضور نے فرمایا کہ قبر بہج کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے پھر انشاءاللہ اس پر اور بات پھر کبھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ